ایشیا کپ کے لیے ٹیم بھیجنے کے معاملے پر بھارتی حکومت نے پینترہ بدل لیا وزیر کھیل انوراک تھاکر نے پاکستان جانے کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے گیند بھارتی بورڈ کے کوٹ میں ڈال دی بھارتی حکومت نے ایشیا کپ کے لیے کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیجنے کے بارے میں پینترہ بدلتے ہوئے گیند کرکٹ بورڈ کے کوٹ میں ڈال دی ہے بھارتی کرکٹ بورڈ ہمیشہ ہی پاکستان سے کرکٹ نہ کھلنے کے باعث اپنی حکومت کو قرار دے کر جانٹ فڑاتا رہا ہے اس بار بھی ایشیا کپ کے لیے پڑوسی ملک نے ٹیم بھیجنے سے انکار کر رکھا ہے وزیستہ برس اکتوبر میں مزیر کھیل انہور آگ تھاکر نے کہا تھا کہ سکوٹی کھچات کے وجہ سے کھلاڑیوں کے پاکستان جانے کا فیصلہ وزارت داخلہ کرے گی مگر اب انہوں نے گیند بی سی سی آئی کے کوٹ میں ڈال دی ہے ناکپور میں میڈیا سے باتشید کے دوران جب وہ محترف حکومتی پلیسیز پر بات کر رہے تھے تو ان سے بھارتی ٹیم کی ایشیا کپ کے لیے پاکستان جانے سے متعلق سوال کیا گیا اس پر انہور آگ تھاکر نے کہا کہ پہلے بھارتی کرکٹ بورڈ کو اس ٹوڈنامنٹ میں شرکت کے والے سے اپنا فیصلے کر لینے دیں اس کے بعد ہی وزارت کھیل اور داخلہ اس بارے میں حتمی فیصلہ کرے گی یاد رہے کہ بی سی سی آئی کے سیکٹری جائشہ نے اسکھو دی ایشیا کپ کو پاکستان سے کسی نیوٹرل وینیو پر منتقل کرنے کا فیصلہ سنا دیا تھا اس پر نہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے شدید اتجاج کیا گیا بلکہ اس کے مطالبے پر ایشیا کرکٹ کانسل کی میٹنگ بلائے گئی جس میں معاملے پر غور مارچ تک مخر کیا گیا تھا پی سی بی کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر بھارتی ٹیم ایشیا کپ کے لئے پاکستان نہیں آتی تو پھر اکتوبر میں شرور ورلڈ کپ کے لئے گرین شرٹس کو بھی بھارت نہیں بھیجے جائے گا یہ معاملہ بدستور ہوا میں مولک اور بورڈ کی انتظامی کمیٹی کی سربراہ نیجم سیٹھی آئی سی سی اور آئی سی سی میٹنگ میں اس حوالے سے ٹھوس موقع افتیار کرنے کا اعلان کر چکے ہیں